اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پس ہمارا عجر اللہ کیاں ٹھہر گیا اب ہمیں عجر اللہ تبارک وطالعہ دیں گے کیونکہ ہمیں جو حجرت کی ہم مکہ کی آسائش والی زندگی چھوڑ دی اپنی جعدادیں چھوڑ دی عزیز وقالب چھوڑ دیئے اور ہم جہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آگئے تو یہ جو حجرت ہم نے کی تھی اور میں کہیے یہ حجرت صرف اللہ کے لئے کی اور ہمارا عجر اللہ کے ذمہیں ہیں اور ہم میں سے بعض وہ ہیں جو گزر گئے جو ہم میں سے گزر گئے اور انہیں کوئی عجر نہیں ملا یعنی دنیا میں انہوں نے کوئی ایسا نفع اٹھائے نہیں منہم مصب ابن عمیر اور انہیں میں سے مصب ابن عمیر بھی ہیں اب مدینہ آنے کے بعد بعض تو زندہ رہے انہوں نے اس حجرت کے منافع دنیا کے اندر بھی سمرات اٹھائے اور آخرت کا عجر تو ہے یہ ہے لیکن ہم میں بعض ایسے تھے جو حجرت کرنے کے بعد وہ دنیا سے رخصد ہو گئے دنیا کے دن میں کوئی عجر نہیں پایا ہے دنیا کا نفع کچھ نہیں اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پہنچ گئے ان میں سے فرمایا مصب ابن عمیر بھی تھے جو ظاہر ہے کہ دنیا میں اپنے وقت کے اندر بڑے شان شوقت سے رہنے والے آدمی تھے قتلہ یوم آہد وہ غزبہ اہد کے اندر جو ہے غزبہ اہد کے اندر وہ شہید کر دیا گئے تھے وہ اتارہ کا نامی رتن اور انہوں نے اپنے مراز میں ایک چادر چھوڑی تھی گویا کہ ایک چادر جو ان کے ترکے میں سے نکلی کچھ بھی نہیں تھا سار کچھ مکہ چھوڑ گئے تھے اور ایک چادر ان کے ترکے میں سے جب وہ شہید ہوئے تو وہ چادر گویا کہ بطور کفن کے استعمال کی کیونکہ ایک چاہ کفن کے کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا اس کا تو افلاز تھا تو وہ جو چادر ترکے میں تھی فرمایا اس کو کفن کے طور پر استعمال کیا اور فرمایا کہ ان کے اوپر ہم نے کفن لپیٹا مصبی بھی مویر کے اوپر لپیٹا جب چادر کو ان کے اوپر ہمیں بچھاتے چیروں کا ڈھامتے تو پاؤننگے ہو جاتے تھے یعنی چادر بھی اتنی چھوٹی تھی کہ چیرہ ڈھامتے تھے پاؤننگے ہو جاتے تھے جب ان کے پاؤن کی طرف کھینٹے پاؤن ڈھکتے تو چیرہ ڈھانگا ہو جاتا تھا یعنی چادر بھی تھی تو اتنی سی یہ افلاز غربت کا عالم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ان کے چیرے کو یعنی سر کو ڈھاپ دو اور پاؤن جو لنگے ہو گئے ہیں وہ ازغر ازغر ایک جو ہے گھاس وہاں ملتی تھی پر میں وہ گھاس پاؤنس جو ان کے پاؤن کے اوپر ڈھال کے نھام دو یہ حالت ہی ان کی افلاز کی تو گویا کہ یہ افلاز کی فضیلت جو ہے وہ امام بخایر رحم اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ کوئی افلاز اور غربت کا عالم ان کا یہ ہے اور غربت افلاز کے اندر صورتحال یہ بن گئی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس حال میں جو ہے اپنے دنیا کو چھوڑا کہ ترکیہ کے اندر ایک چادر اور وہ بھی اتنی چھوٹی کہ چیرہ ڈھامتے ہیں تو پاؤن ننگے ہو جاتے ہیں پاؤن ڈھاگتے ہیں تو چیرہ ننگا ہو جاتا ہے اور ہم میں سے فرمایا بہت سے ایسے تھے کہ جن کی محنط کا فعل دنیا میں مل گیا دنیا میں مل گیا اور وہ اس کو چون رہے ہیں یعنی دنیا کے اندر ہی ان کو جو اللہ نے دنیا کے آسائشے دے دی لیکن مصبب عمر ان لوگ میں سے تھے کہ دنیا کے اندر انہوں نے اپنے اس نیک عمل کا کوئی عجر نہ پایا اس سے بھی امام مخاید رحم اللہ تعالی غربت اور فقر کی فضیرت کو بیان کر رہے ہیں دیکھو مصبب عمر جو ہے بظاہر دنیا کے اندر مفرد غریب لیکن اللہ تعالیٰ کے آن اس کا اتنا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درست سے مبارک سے ان کی تذفیر ہو رہی ہے یہ حدیث کر دی